دوستو ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو دوستو آج ہم بات کریں گے ایک مونسٹر اسٹار کے بارے میں آخر کیسے برموحان کے بڑے بڑے ستارے ہم سے دور ہوتے جا رہے ہیں برموحان کے بارے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہم انسان چاہے جتنا بھی اس کو جاننے کی کوشش کر لیں پرند اس کو ہم پوری طریقے سے سمجھ نہیں پائیں گے اس کے آکار اور اس کے اندر موجود ہر ایک خغولی چیز ہمارے لئے نئی اور وچتر ہوتی جائے گی اس لئے کئی ویگینک ہمارے برموحان کو کبھی نہ ختم ہونی والے پہلی کے روپ میں بھی دیکھتے ہیں ویسے آج کی اس ویڈیو میں ہم مونسٹر اسٹار کے بارے میں بات کریں گے جو کی ہمارے لئے ایک نئی چیز ہونے والی ہے جیمز ویپ ٹیلیسکوپ کے لانچ ہونے کے بعد سے ہی ویگینکو کو ترہ ترہ کی عدبت تصویریں دیکھنے و ہمارے ساتھ ساجہ کا نیکہ موقع مل رہا ہے اسی لئے پچھلے ایک سال میں ہم برموحان کی کئی الگ الگ جگہوں پر اور کئی الگ الگ برکار کی بہت سی خاص چیزوں کو دیکھنے میں سچم ہو پائے ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک بہت بڑے ستارے سے سجی ہوئی جگہ کے بارے میں بات کریں گے جس کے بارے میں ویگینکو کو حال ہی میں جانکاری ملی ہے یہ ستارہ آکار میں سورت سے کئی ہجال گناہ بڑا ہے اور ہم لوگوں سے کئی ارب کلومیٹر کی دوری پر ہے تو ہمارے لئے یہ چیز بھی کافی زیادہ روچک بن جاتا ہے اس لئے چلیے ایک بار ان کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں ویگینکو کو حال ہی میں برموحان میں موجود کئی بڑے بڑے ستاروں کی ہونے کی ثبوت ملے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ ستارے بگ بینگ کے چالیس کرون سال بعد پیدا ہوئے تھے ویسے ان ستاروں کا آکار سورت سے کئی ہجار گناہ زیادہ بڑا ہے اور اس کا وجن سور کی وجن سے لگ بگ دس ہجار گناہ زیادہ ادھیک ہوتا ہے بگ بینگ کے چالیس کرون سال بعد پیدا ہونے والے یہ ستارے ویگینکو کے لئے کافی زیادہ مہتپونڈ ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ انہی ستاروں کی جریعے ہم برموحان کی اتپت کے بارے میں کچھ اور جانکاری اکھٹا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ برموحان کے بننے کے شروعاتی دنوں میں کیسے بڑے بڑے ستارے بٹ کر چھوٹے چھوٹے سوار منڈلوہ ستاروں میں پریورتید ہوئے اس کے بارے میں بھی ہم پتہ لگا سکتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ستارے برموحان میں آسانی سے نہیں ملتے ہیں اور یہ کافی زیادہ درلب ہوتے ہیں اس لئے کئی بار انہیں ایکسٹرا اورینری اسٹار بھی کہتے ہیں دنیا ور کے ویگیانک ان ستاروں کے بننے کی پرکریہ اور ان کی اتپتی کے بارے میں پتہ لگانے کی کوسس میں ہیں اسی لئے یہ کافی زیادہ خاص بن جاتے ہیں حالانکہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ابھی ویگیانکوں کو ان ستارے کی ہونے کا کیمیکل ثبوت ملا ہے جس سے اس بات کی پوشٹ ہوتی ہے کہ اصل میں یہ ستارے حقیقت میں ہوتے ہیں عام طور پر یہ ستارے ایک کلسٹر کے روپے موجود ہوتے ہیں جو کی گولاکار ہوتا ہے اس کلسٹر کے اندر کئی لاکھ ستارے کافی مجبوطی سے ایک دوسرے کے ساتھ بند کر رہتے ہیں ویگیانکوں کے انسار ابھی تک برمہان میں سپر میسیو ستاروں کے لیک بگ 128 کلسٹر کو ڈھونا جا چکا ہے جو کی ہماری آکاس گنگا کے اندر ہی موجود ہیں اس کے علاوہ ان کلسٹر کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ یہ ستارے کافی زیادہ پرانے ہیں اس لئے اگر ہم ان کے بارے میں پتہ لگا لیتے ہیں تب ہم برمہان کے اتحاس کے بارے میں بھی کافی زیادہ جان سکتے ہیں ویسے ان ستاروں کے بارے میں روچک بات یہ بھی ہے کہ ہر ایک ستارے کی بناوٹ ایک دوسرے سے کافی زیادہ الگ رہتی ہے جبکہ ایک ہی ستارہ لگ بگ ایک ہی سمیہ پر بنا ہوا تھا کچھ ستاروں میں جہاں آکسیجن کی ماترہ زیادہ تھی تو کچھ ستاروں میں نائٹوجن کی ماترہ زیادہ تھی وہی دوسری اور کچھ ستاروں میں جہاں سوڈیم کی ماترہ عدد تھی وہی کچھ ستاروں میں ایلومینیم کی بہلتہ دیکھنے کو ملتی ہے اس کے علاوہ سب سے چوکہ دینے والی بات یہ ہے کہ یہ سارے ستارے ایک ہی گیس اور کاسمک ڈشٹ کے بادل سے بنے ہوئے ہیں جو کی لگ بگ تیارہ دسملو چار عرب سال پرانا ہے ویسے بناوٹ کے اتنے انتر کے بارے میں سائد ہمیں انہی ویسال ستاروں کی جریعے ہی پتا چل سکتا ہے ویسے ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ برمہان کے پرارمبک دور میں جب بڑے بڑے ستارے موجود تھے تب وہ کافی سگن واتاورر میں پیدا ہوا کرتے تھے بارن تو جیسے جیسے سمیں بیتا جاتا تھا ویسے ویسے ان کے اندر موجود گیسوں کی ماترہ بھی کم ہونے لگی اسی دوران ستاروں کی ستار کا تاپمان کافی زیادہ ہو جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ آج کے چھوٹے چھوٹے ستاروں میں کئی بار ان کے بڑے بڑے ستاروں کی جھلک ملتی ہے گرم تاپمان میں اکثر کافی وجنی ایلیمنٹس کو دیکھا جا سکتا ہے آج کی ستاروں کی بات کرے تو پتا چلتا ہے کہ یہ کافی ہلکے ایلیمنٹس سے بنے ہوئے ہوتے ہیں بارن تو سوپر میسیف ستارے کافی بھاری ایلیمنٹس سے بنتے تھے اس کے علاوہ آکار میں یہ سور سے دس ہزار گناہ زیادہ بڑے اور ان کے ستار کا تاپمان لگ بھگ سیون پوئنٹ سیون کرون ڈگری سلسلسلس تک پہنچ جاتا تھا یہی وجہ ہے کہ ان کو دوننا کافی زیادہ کٹھن ہو جاتا ہے تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے ان ستاروں کا ہمارے سور کے ساتھ کوئی رشتہ ہو سکتا ہے کیا ہمارا سور بھی ایک بڑے ستارے سے ہی بنا ہوا ہے خیر ان ستاروں کے بارے میں جانکاری جھٹا پانا اس لیے بھی کٹن ہے کیونکہ یہ کافی کم سمیں کے لیے اپنے اسٹت میں رہ سکتے ہیں کافی زیادہ چمکیلے اور بڑے وہ گرم ہونے کے قارن ان سبی ستاروں کا جیون کال کافی کم ہوتا ہے ایسے میں ان کے بارے میں جان پانا اور بھی زیادہ چنوٹی پونڈ ہو جاتا ہے ویسے آپ لوگوں کو بتا دو کہ ان ستاروں کے انتیم وقت میں ایک بہت ہی بڑا دھماکہ ہوتا ہے جسے ہم لوگ ہائپر نوہ بھی کہتے ہیں اور یہ کافی زیادہ طاقتور ہوتے ہیں ویگیانکوں کے انصار آستن سپر میسیو ستاروں کے کلیشٹر کی آئیو دس سے تیرہ عرب ورس کی ہے تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ یہ کتنے زیادہ پرانے ہیں ویسے کچھ ویگیانک یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کلیشٹر میں موجود ستاروں کی آستن آئیو لگ بگ 20 لاکھ ورس کی ہوتی ہے اسی لیے آج جتنے بھی کلیشٹر کے اندر ستارے موجود ہیں وہ سب نئے نئے ستارے ہیں اس دور کا تو سائد ہی کوئی ستارہ موجود ہوگا دوستو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ابھی ویگیانکوں کو سپر میسیو ستارے کی جتنے بھی ثبوت ملے ہیں وہ سب ان ڈائیڈیکٹ ثبوت ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیدھے طور پر ہمیں سپر میسیو ستاروں کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا ہے اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ ان ڈائیڈیکٹ ثبوتوں کو اکٹھا کرنے کے لیے ویگیانکوں نے سب سے آدھنک ٹیلیسکوپ جیمز ویپ کا سہارا لیا ہے اس ٹیلیسکوپ میں موجود انفراریٹ کے کیمرے بہت ہی ستارے کے ساتھ سپر میسیو ستاروں کے کیمیکل ثبوتوں کو دون سکتے ہیں ویسے یہاں پر ویگیانکوں نے جیمز ویپ کے کیمرے کو جی این جیڈ ون ون آکاز گنگا کی اور سادہ ہوا ہے جو کہ برمان کے سب سے صدور اور پرانے آکاز گنگاؤں میں سے ایک ہے تو آپ کو بتا دو کہ یہ آکاز گنگا پرٹوی سے لگ بگ تیرہ دسملو تین ارب پرکاسورد دور ہے خیر اس آکاز گنگا سے آنے والے الگ الگ رنگ کی گرنوں کو ویگیانک بہت ہی باریکی سے جانچ کر رہے ہیں الگ الگ طرح کے کیمیکل الگ الگ طرح کی روزنی کو الگ الگ فریکونسی میں وکریت کرتے ہیں اسی سے اس کی آکرتی اور آکار کا پتہ لگاتے ہیں تو دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور ایسی ہی نالج وری ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تو آج کی اس ویڈیو میں یہی تک پھر ملیں گے اگلی نالج وری ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے بائی